مومنٹ چلائی گئی کہ پہلے اس نے پنجاب کو اپنی آگ میں ڈالا اور اب یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی نعرے لگتے ہیں کس آخر رسول کی ایک سرطان سے جدا یہ تیل پی ایس کے پیچھے تحریکے لبیک پاکستان خادم رزوی تھا اور اب اس کا بیٹا ساد رزوی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح مفتی فضل ہمدرد کی بھی پٹائی ہوئی کیونکہ اس کی پالیسیز فیلال جو ہیں وہ ایک کلونیل بلکہ پری جو اس سے بھی پرانے دور تھے اس پہ ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو ہمارا صبح یا ہمارا کوئی ایسا ہے اور ہم جو چاہیں یہاں پہ کریں جیسا کہ میں نے پہلے نمسکار دوستو دوستو پاکستان کے جہادیوں کو اب کہیں سے بیجہ ملنا مسکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر آتنگبادی گھٹنائیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی عادت یہ سی ہو چکی ہے کہ جب تک یہ کوئی بم نہیں پھوڑ دیتے تب تک ان کو چین نہیں پڑتا یہی کہا رہا ہے کہ جس طرح سے حالی میں اومان کی مسجد میں بہت بڑا آتنگ کی حملہ ہوا تھا جس میں پاکستانی سامل تھے اب اومان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بیجہ نہیں دے گا بلکہ پاکستانیوں کو اومان سے مار مار کر بغائے جائے گا کیونکہ یہ لوگ تیشیوی دیس میں جا کر کے وہاں پر آتنگبادی گھٹنائیں کرتے ہیں کیونکہ پکا آشکِ رسول ہے پھر ابھی کل حنیف قریشی کی پھٹائی ہوئی وہ بھی پکا آشکِ رسول ہے اور اب یہ وائلنس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں کن ملکوں میں اومان جیسے ملک میں اومان قطر سعودی عرب یو ای یہ وہ گلف کے وہ سکسیسفل کنٹریز ہیں جہاں پہ سختی بھی ہے امن و امان بھی اور وہ اسلام کو ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں تو ابھی کل کی خبر ہے کہ کس طرح یہی جو سنی شیعہ لفڑے ہیں پھڑے جو انہوں نے ڈالے میں ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے لبیک یا امام حسین بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ لبیک یا رسول اللہ تو وہاں پہ بھی یہ پٹائی کرنے لگتے ہیں اب آپ کو بالکل فضل حمدر دولا کیس ہے اور یہ اب سنی شیعوں کے اندر ایسی زبردست لڑائی پڑھا رہی ہے جو پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ان کو چھتر ہی پڑھ دیں پہلے ہی دبائی اور سعودی عرب نے کہا دیا ہم نے ان کو ویزے نہیں دینے پھر امام بھی ان کو ویزے نہیں دے گا کیوں اب دیکھیں یہ انہوں نے یہ پاکستان نہیں ہے یہ عربی وہاں کے نہیں ہے وہاں پہ شیعے اپنی مسجد میں تھے اور وہاں پہ مومنوں نے جو سنی مومنین ہیں یہ ٹیل پی کے جاننے والے ہوں گے کیونکہ سارے بات ہیں گلف میں یہ مزدور طبقہ جاتا پیچھے کسی ایک آئیڈیالوجی کے لگانا تھوڑا آسان ہوتا ہے یا تو ویسٹ میں ہم نے دیکھا کومینس پیچھے لگا لیا وہ پاکستان میں انہوں نے مذہبیوں نے مولویوں نے اپنے پیچھے لگا لیا تو پانچ لوگ بتایا جا رہا ہے یہ امان کے دارالحکومت مسکت میں ایک شیعہ مسجد کے اوپر حملہ ہوا پانچ لوگ شیعہ مار دی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی سات سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ ابھی بھی مسجد کے اندر چھپے ہوئے ہیں سنیے در آوازیں اور خوب پٹائی ہو رہی ہے اور خوب یہاں پہ نعرے بازی کی جاری ہے یہ صاف نظر آ رہی ہے ہر بھی نہیں ہے یہ پاکستانی گئے میں ہیں پاکستان میں بھی موسیلی پنجابی وہاں پہ گئے میں ہیں اور یہ سنی شیعہ کا جو بھٹا ہے یہ باہر کے ملکوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ کو بتایا اور آگے کیا ہوگا ان لوگوں کے ویزے باندی ہونے ہیں ان کو گلیں پڑھ دیں پہلے ہی ان کو غصہ یہ چڑھتا یار یہ دیکھیں جی انڈیا کو زیادہ بیزے دیتے ہیں وہ انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انڈیاز وہاں پہ جا کے یہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں وہاں پہ یہ کالے کارنامیں نہیں مچاتے ہیں یہ لے گا لبیک یا حسین بیرال یہ ہوا ہے کل اور یہ اس طرح کے واقعات ابھی تو خیر ان کو وہاں پہ human rights human rights کوئی نہیں ہوتے یہ گوروں کی طرح نہیں ہے بڑے ظالم طریقے سے جیل میں بند کریں گے اور پھر ان کو ڈپورٹ کریں گے اور پھر پاکستان کی حکومت کو کہیں گے جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے جو گداغر ہیں جو یہ جو بھیکاری ہیں ان کو بھیجنا بند کرو اب انہوں نے یہ بھی کہنا ہے یہ سنی یہ تیل پی وغیرہ یہ سارے لوگ جو ہیں ہم نے نہیں لینے ساری بات ہے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان سے مزدور بلانے کے اور وہ صرف ایسا فیور یوٹیوب برادر مسلم ملک اس لیے وہ ان کو فیور دیتے ہیں لیکن ساری بات ہے کون چاہے گا اور یہی بات ہے کہ جب آپ کے مسلمان بھائی آپ کو لینا پسند اب نہیں کر رہے تو گورے کیوں کریں بھائی اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے یہ ایک فیلڈ ملک ہے اور اس کی ہر چیز غلط ہے ہر شعبے میں اس کو غلط ڈگر میں لگایا گیا اور اس کا شاخصانہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہوتا رہے گا اس ہاگ میں سب جلیں گے اور اگر یہ ساروں کو نکال کے چھتر پولا کر کے پاکستان میں بھیجیں گے پہلے غربت ہے مہنگائی ہے کچھ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے بس پھ کام کوئی چاٹ چاٹ کے مر جانا یہی کام انہوں نے کرنا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ دوسرا جاہل عظیم میں بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے وہ ہمیں فیزک سکھانی چاہیے گوروں کو ساؤنڈ ٹریولز فاستد اندر سپیڈ او لائٹ کیونکہ جب میں ایک مومن دعا کرتا ہے تو ساتھویں اسمان پر ایک دم کیسے پہنچ جاتی ہے اللہمینہ بہت بڑا ریسیور لگایا پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ ایک تو یہ ممی� نیویسٹی میں جانے والے ان کے دماغ خراب کر رہے ہیں اور ایک نیچے ٹی ایل پی مفتی حنیف قریشی فضل حمدرد اور یہ اس طرح کے مولوی جو آپ کا بچارہ غریب اور پینڈو طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے اس کا دماغ خراب کر رہے ہیں اتنا زیادہ کہ یہ اب ٹک کے سعودی عرب یا عمان یا عرب ملکوں میں بھی نہیں رہ سکتے جو ان کو روزگار دیتے ہیں تو یہ بات نہیں کہ وہ سن آف دس آئل کہ میں اگر کسی بھی ملک میں کوئی اس طرح کا گروہ ہے جیسے پاکستان میں اب ٹی ٹی پی ہے تو وہ اگر اتھیار اٹھا دیتے ہیں اور طاقت کے زور پہ کسی علاقے پہ یا کسی ایک خاص پاپولیشن کے کسی حصے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ ان کو لیجٹی میسی نہیں دے سکتے کہ جی یہ سن آف دس آئل ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زبردستی بندوق کے زور پہ جو ہے وہ یرگمال بنایا ہوا ہے انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے جس میں کہ عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام کریں جس ملک میں کوئی آپ کا جوڈیشل سسٹم آپ کا کسی طرح بھی کوئی انصاف لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہیں کوئی جو ہے سکیوٹی فورسز مناظم طریقے سے جیسے سیویلائز ملکوں میں کام کرتی ہیں موجود نہیں ہے ایک ایسا رجیم ہے جس میں اہر شخص جہاں چاہے وہ کسی کو عدالت لگا کے سزا بھی دے دے اور گولی بھی مار دے تو اس میں ظاہر ہے یہ ایک اس طرح کا ایک ٹرائبل ڈیوائیڈڈ قسم کی ظلم اور جبر کا شکار ایک سوسائٹی بن جاتی ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اخلاقی ہیلپ کی انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنیل بھی اور اس میں کوئی سن اف سائل کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ یا کلچر کے نام پہ یا کلچر کے نام پہ یہی بات تو آپ کے پرائیم میسٹر کی میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ سابق اس نے تو یہی بلی لی تھی جو آپ بات کر رہے ہیں سن اف سائل کہ جی ایف آنی ایف آنستان کے مالک ہیں وہ جو چاہیں کریں تو اس طرح تو پھر یہ دنیا جو ہے اس میں جنگل کا قانون چلے گا نا کوئی بھی گروہ بندوق کے زور پہ کسی جگہ پہ قبضہ کر کے تو کہے جی ہم اس ملک کے مالک ہیں تو ہم جو چاہیں کریں تو اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا آپ کسی ملک کے مالک ہونے کے باوجود جو یونیورسلی ریکنائزد قسم کے اصول اور ضوابط ہم نے پہلے سے طے کر لیے اور مان لیے ہیں جو انٹرنیشنل لاہ ہے جو اس طرح کے حقائق ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سوال انڈیا کا تو دیکھیں جی انڈیا نے بہت بڑا ٹریسٹ گین کیا ہے افغانستان کے اندر اور جب جب اور جہاں جہاں افغانستان میں پاکستان ایکسپوز ہوتا رہا کہ اس کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈالر جمع کرنا ہے یا افغانیوں کے نام پہ افغانستان کے نام پہ سیاست کر کے تو اس خیطے میں اپنی سٹیٹیجک گریپ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے یا جس طرح بھی پاکستان پہ گئی کریٹیسیزم آیا تو اس کو انڈیا نے بڑا سموتھلی نائسلی اور بہت ہی ایک سافٹ طریقے سے بغیر کسی شور ہو گئے کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پروموٹ کر کے تو اس سے فائدہ اٹھایا یہی وجہ ہے کہ وہی افغانی جن کو آپ ہمارے پیارے اسلامک برادر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اور پانچ ماں صوبہ اور امت مسلمہ اور یہ جو ساری ہسٹری اور ہسٹاریکل جو آپ نے وہ کھڑا کیا ہوا تھا وہ ایک طرف اور افغان جو ہیں وہ انڈیا کی محبت میں گریفت آ رہے ہیں افغان انڈیا کے ساتھ جا کے کہیں افغانی جس طرح پہلے آکے پاکستان میں کراچی میں لاہوری راولپینڈی میں اس طرح وہ دلی اور بمبئی میں انہوں نے دھکانیں کھول دی ہیں ان کے وہاں پہ بزنسز چل رہے ہیں ان کی وہاں پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں ان کے بچے وہاں پہ سکولوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہ سارا پورا سسٹم جو تھا وہ آپ یوں سمیلیں کہ ایک طریقے سے ڈائیورٹ ہو گیا انڈیا کی طرف اور یہ میں سمیتا ہوں کہ انڈیا کی لانگ سٹینڈنگ پالیسی جو تھی افغانستان کے بارے میں اس کا جو ہے وہ ریزلٹ ہے تو دوستو جہاں پر پاکستانی رہتے ہیں وہ دیس بلکل بھی سورکچت نہیں ہے چاہے وہ ایروپ کا دیس ہو یا پھر کوئی مسلم دیس ہو پاکستانیوں کو آروپ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ مسلم دیس بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مجبوط کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کو وہ مہو نہیں لگاتے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ بھارت کتنا زیادہ مہت پوڑ ہے ہر ایک دیس کو پتا ہے کہ بھارتی لوگ جا کر کے اپنا کام کرتے ہیں لیکن پاکستانی ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دیس میں بم پھوڑا جائے کیونکہ ان لوگوں کی عادت ایسی بن چکی ہے کہ یہ لوگ بینے بم پھوڑے چین نہیں لیتے ہر جگہ پر یہ لوگ کوئی نہ کوئی بڑی آتنگوادی گھڑنائیں کر دیتے یہی کا رڑکی اومان کی سرکار نے اب فیصلہ کی آئے گی وہ پاکستانیوں کو کسی بھی پرکار کا بیجہ نہیں دے گی بلکہ پاکستانیوں کو مار مار کر کے بھگائے گی پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام ایسا روشن کرتے ہیں کہ ہر ایک دیش ان لوگوں سے تنگ آ جاتا ہے اور کوئی بھی دیش پاکستانیوں کو اپنے ہاں رکھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہر جگہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی گندگی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں ایروں سے یہ کریں جیدی آپ چین پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جائے ہند وان دماترم